اب آپ کو بھارت سرکار میں ہوئے ایک بہت بڑے بدلاو کے بارے میں بتاتے ہیں صبح صبح یہ خبر آئی اور پورا بھارت حیران رہ گیا کرنری جیجو کو بھارت کے قانون منطری کے پد سے آج ہٹا دیا گیا اور ان کا کارے بھار ارجن رام میگوال کو سوپا گیا ہے 79 سال کے ارجن رام میگوال سنسدی کارے منطرالے اور سنسکرتی منطرالے میں راجے منطری تھے لیکن اب انہیں بطور راجے منطری قانون اور نیائے منطرالے کا سواتل پرہ بھار سوپا گیا ہے جبکہ کرنری جیجو کو اب بھو بழیان منطرالے دے دیا گیا ہے اور اس سے پہلے ان کے منطرالے میں کام کرنے والے ستیپال سنگھ بھگیل کو بھی قانون راجے منطری کے پد سے آٹا کر اب سواستے منطرالے میں راجے منطری بنا دیا گیا یعنی پورا جو قانون منطرالے تھا جس میں دو منطری تھے ان دونوں کو ٹرانسفر کر کے دوسرے منترالوں میں بھیج دیا گیا ہے اب آپ یہ تصویریں دیکھئے یہ تصویر آج اس سمیں کی ہیں جب آرجون رام میگوال قانون منتری کا پت سنبھالنے سے پہلے کرن رجیجو سے ملنے کے لیے پہنچے بھارت کے پہلے قانون منتری بی آر امبیڑکر سے لے کر کرن رجیجو تک ہمیشہ قانون منترالے کیابینٹ رینگ کے منتری کو دیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ہے جب کسی راج منتری اس لیے موڈی سرکار میں یہ فیر بدل سرکار چلانے میں ایک نیا پریوگ مانا جا رہا ہے اس سے پہلے دوہزار چودہ میں بھی پردھان منتری موڈی نے ایک پریوگ کیا تھا جس میں قریب دس ایسے راج منتری تھے جن کے پاس اپنے ویبھاگوں کا سواتنطر پروہار تھا اور وہ انیہ منترالیوں میں راج منتری تھے باون سال کے کرن رجیجو کی پہچان ایک ایسے منتری کے روپ میں ہے جو سب ہی مددوں پر کھل کر اپنی رائے رکھتے ہیں میڈیا سیوی ہیں روز میڈیا میں دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور قانون منتری رہتے ہوئے کئی ویبادت مددوں پر نیا پالکہ کے ساتھ ان کا کھل کر ٹکرا ہوا اور انہیں ہٹانے کا ایک پرمک کارن یہی مانا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کولیجیم سسٹم کا کھل کر ویرود کیا کہا کہ یہ ویدیشی سسٹم ہے جس میں کئی خامیاں ہیں اور یہ دیش کی نیا پرنالی کے لیے صحیح نہیں ہیں کرن ریجیجو کی انکل جج سنڈروم والی ٹپنی کو لے کر بہت ویباد ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ نیا پالکہ میں ان لوگوں کے لیے جج بننا زیادہ آسان ہوتا ہے جن کا کوئی جاننے والا یا پریوار کا کوئی صدق سے پہلے سے جج ہے یعنی ججوں کے بیچ بھی پریوار واد چلتا ہے ایسا کہنے والے وہ بھارت کے پہلے قانون منطری ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ ایسا کہا کہ جڑی شری میں پریوار واد ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ریٹائر جج ایسے ہیں جو ایکٹیویسٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور بھارت ویرودی گینگ کا حصہ ہے دوسرا کاران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں قانون منطرہ لے بھارت سرکار سے جڑے کئی ماملوں کو شاید سپریم کورٹ میں ٹھیک سے پیش نہیں کر پایا رپریزنٹ نہیں کر پایا جس کی وجہ سے ایسا لگا ہو سرکار کو کہ قانون منطرہ لے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے کچھ دن پہلے یہ بھی ایک سنیوگ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے کرن ریجوجو میرے ساتھ ایک انٹریو کرنے کے لیے ہمارے خاص کارکرم سیدھی بات میں آئے تھے اور سیدھی بات میں انہوں نے وہ باتیں کہہ دی تھی سیدھے سیدھے جو شاید کوئی اور قانون منطری نہ کہے آپ خود سنیں آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری میں ایک لابی ہے جو آپ کے پیچھے پڑی ہے دیکھیں یہ میں نے ایک دو فورم میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انڈین جوڈیشری دنیا کا سب سے طاقتور جوڈیشل سسٹم میں سے ہے بہت ہی انڈیپینڈن ہے اور جوڈیشل آرڈر کا کوئی چیلنج میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن لوگ تنتر میں جوڈیشری کو اگر میشیوز کرنا چاہیں گے یا جوڈیشری کو اوپر میں کوئی لانچن لگائیں گے یا جوڈیشری کو قبضہ کرنے کا بات سوچیں گے تو اس کو سب کو ریجسٹ کرنا چاہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ جوڈیشری کو میشیوز کرنے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ایک گروپ ہیں وہی لو بھی ہیں جو میں کبھی کبھی صاف طور پر کہہ دیتا ہوں کہ جو لیفٹیس آئیڈالوجی اور کچھ لوگ ہیں جو بھارت کا جو پروگریسیف ہمارا جو سٹین ہے اس کو بفل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ڈیلویشن لاتے رہتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی چیف جسٹس پر کوئی دباو نہیں ڈالا کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے دیکھیں چیف جسٹس اور لاؤ منسٹر کے بیچ میں ڈیلی سمواد ہوتے ہیں کئی ایڈمیسٹرٹی پروسس ہوتے ہیں ایک نہیں کبھی کبھی دین میں چار پانچ لیٹر بھی ہم لوگوں کے بیچ میں آدھان پردان ہوتے ہیں کیونکہ ملکی تو کام کرنا ہے اور لاؤ منسٹر ایک بریچ کا کام کرتے ہیں سرکار اور جوڈیشری کے بیچ میں تو اس لئے ورکنگ ریلیشنشیب انڈرسٹیننگ بہت ہے اس میں کئی چیزوں میں تھوڑا سا بھی بات بھی ہو جاتے ہیں یا کوئی ڈیفرنسس ہوتے ہیں لیکن کنفرنٹیشن بلکل نہیں ہے جسٹس چندرچوڑ سے کیسا رشتہ ہے ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں قانون کے ہاتھ تو لمبے ہوتے ہی ہیں لیکن آپ کے ہاتھ بھی بہت مضبوط ہیں دیکھیں پورو کے جو چیف جسٹس رہے ہیں میرا ان سے بھی بہت اچھا سنبھل رہا ہے ابھی جو چیف جسٹس ہے ڈیوائی چندرچور ان کا بھی سوابہ بہت اچھے ہیں بہت اچھا انسان ہے ان کا جو نظریہ ہے اس میں ہم سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن انسان کے حساب سے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا انسان ہے آپ کو لگتا ہے بہت سارے ججز یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایکٹیویسٹ بن جاتے ہیں ایکٹیویسٹ مائنڈ سیٹ والے ججز ہیں یہ کچھ میں بہت دیٹیل میں تو نہیں کہوں گا میں نے آپ کے آج تک کا اینڈا ٹوڈے کمپلیک جو وہاں کنکلیو ہوا تھا وہاں میں نے اس بات کو کہی تھی کچھ فورم ایسا ہے جس میں غلط طریقے سے پیسے آتے ہیں یا غلط لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں جانے ان جانے میں کچھ ریٹائر ججز بھی ایسا گروہ اور ایسا کارکرم میں وہ سممیلٹ ہو جاتے ہیں میں سیدھا سیدھا ابھی نام لے کے نہیں کہتا ہوں لیکن ہاں کچھ لوگ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ججز ان نوئنگلی شاید ایٹن کرتا ہوگا جو ان کے سپونسور کارکرم میں جو سرکار کا خلاف کرنے کے لئے ہی سپونسور کیا جاتا ہے کارکرم جڑی شریف میں خاص طور پر جو پریوارواد ہے ایک خاص گروپ کے جو لوگ ہیں وہی جج بنتے ہیں وہی وکیل بنتے ہیں سودیر جی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے بنا اس طرح کا پریشتی تھی جب سرکار اس کا انیشیٹیو کرتے تھے ججوں کا اپوائنٹمنٹ کا سمویدانک پرکریہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمویدان کا جو انوچیت ہے دو سو چوبیس اور دو سو سترہ کے تحت وہ اس سمیں یہ بیواد یا یہ آروب نہیں لگتا تھا پریوارواد جنی شریف میں جب سے کولیجم ہو گئی ہے اب ہائی کورٹ میں تین جج سینئر جج بیٹھ کے تائی کرتے ہیں کہ کون کون اگلے جج بنیں گے وہ لوگ نام بیجتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے لئے اور سپریم کورٹ کا جج کے لئے سپریم کورٹ کے پانچ سینئر موست بیٹھ کے نام تائی کرتے ہیں تو وہ تو وہی نام بیجیں گے جو ان کے دائرے میں ہیں ان کے نالج میں ہیں یا اس کے جریس دکشن میں ہیں تو جو کولیجم بن گیا تو کولیجم نے ہی ایسا ایک پریشتی تھی کھڑا کر دیا جہاں جو جس کو پہچانتے ہیں اسی کا نام کو ہی بیجیں گے کیونکہ اگر نہیں پچانتے ہیں تو وہ نہیں بیجیں گے اگر سرکار کے پاس یہ ہوتا پہلے تھے تو سرکار تو بروڈ بیس یہ دیکھتے تھے کیونکہ ہم لوگ تو جیوری شریف کے نہیں ہیں تو یہ بات صاف ہے کہ کرن ریجی جو کو سیدھی بات کرنے کی عادت ہے اور اس بار سیدھی بات انہوں نے کی ججوں کے ساتھ جڑیشری کے ساتھ چیپ جسٹس کے ساتھ اور ہو سکتا ہے اس کا انہیں خامیازہ بھگتنا پڑا ہو دوسرا سپریم کورٹ میں حال ہی میں کئی ایسے معاملے آئے ہیں جب سرکار اور سپریم کورٹ کے بیچ کافی کنفرنٹیشن ہوا ہے کافی ٹکراو کی ستھی پیدا ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے جو جو ایک اورجاوان نیتا ہے بہت مہنتی نیتا ہے اور ہماری شبکامنا ہے ان کے ساتھ وہ جہاں بھی جس بھی منترالے میں جائیں گے وہاں اچھا ہی کام کریں گے